کل نفس ان ذائقہ دل موت ہی واسے بزرگ اولیہ کرام ہمیشہ ہمیشہ حضرت خاجہ فرید سے فرمیدن وطن بیگانے والنہی آمنا یاد کی تم دلدار پارونڈستی جھوک رنجھن دی کیوں راسہ اروا والفرمیدن آیا وقت فرید چلڑ دا گزریا ویلا کھلڑا سندہ جان لبانتے آدھی دوستو جرولے تائدارِ قائدات خاتم الرسل خاتم النبیجین حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک چھ سال ہے اور آپ مکہ کو المدینہ میں دے پہن سفر دے پہن الحمدللہ این خطے دے بہت سارے لوگ سعودی عربین بہت سارے لوگیں کو اکا کریم دی والدہ مائدہ آپ دی مزار دی زیارت خوزہ انسانیں واسطے حج انسانیں واسطے سجدے انسانیں واسطے زکاة انسانیں واسطے عمرہ انسانیں واسطے رب شب شکل پاک ہے لیکن جرولے اپنے محبوب دا شان بیان کر رہا پہلے خبر لیتی ہے کہ اللہ تعالی خود اور اندے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیتے ہیں خود کل شروع کی جس اور وال مخاطب کہتے ہیں ایمان والے کو کہ اے ایمان والو تو ساوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اوہ درود و سلام بھیجو جی میں کے بھیجان دا حق ہے اوہ حسنی ملک شفی صاحب جائیں دے ہوتے ہیں اللہ خود درود بیٹھا بھیجین دے اور تمام فرشتے درود بیٹھے بھیجین دے جرولے عمر چھی سالے رحمت دا اپنا نظام ہے آپ دی امہ سین دا رستے دے وچ بار بیابان دے وچ ویسال تھی اور ویسال تھی ان کو پہلے حضور دی امہ اور دیکھو آکا دی امہ گلوں دنیا چپی کے ہی مقدس سستی تھی اور میں سمجھ دا دنیا دی تمام ماں کو جو عزت عطا تھے رحمت للعالمین دی والدہ دینا لیندہ سشکاتا تھے سباہ اور امہ بار بیابان دی حضور کو سڑے عمر کیا ہے رحمت للعالمین دی چیسا اور نصیت پہ فرمین دن اور بی بی سہب دی عمر چھمویں تھا حضور دی والدہ ماجدہ دی اور فرمین دے پن بیٹا جہیں دنیا ہے چھے آئے ہوں واپس وجنے میرا وقت آگے لیکن میں کو این گال دی بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے میں دی پہیاں جہیں دی وضا کلون رہتی دنیا تک میں نا روشن مر اندے بعد رحمت للعالمین دی والدہ سیدہ آمنہ بی بی وصال فرمار چھے سال دی عمرے صرف حکم اے ایمن نامی خادمہ نالے کو مردوی نال کہنے اور اوہ ہستی کون ہے جنہوں تھے اوہ ترول سلام بھی لے لکھ آپ ہونے گو تھیں آپ دے جسد کو گلے لک کے روندے پین اور آدھے پین اما کہتے آسرے میں کو چھوڑی ہوئے نہیں اور والتدفین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چھ سال دے معصوم آپ دی عمر مبارکے ہوں معصوم دست نال ہوں معصوم ہتھے نال یہ ہتھ اوہن جہیں بعد میں چند ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں جہیں دے ہاتھ دے اشار نال سورج واپس آگیا آج اوہ ہتھ چھ سال دی عمر اما دی تدفین بیٹے کرنے صرف ایک نکرانی خادمہ دے تدفین تھی گئی ہے تلیین امین اخدیے والا ہوتے بھجین حضور پہاڑی دے ہوتے آج امین والا پچھو گئیا وان کے دی چھم اما دی مزار کو آکا گل لئی پن زارو قطار رون دے دوستو یہ واقعہ دے ستونجہ سال بعد ستونجہ سال بعد حضور حج دے پن تری سٹھ سال دی عمرے چھ جلے والے اوہ مقام اے ناما والا کافل درخ موڑے نیچا سارے صحابہ کو پتا کہنا ہا جو حضور دی اما سیندہ دی تھا مزار چند صحابہ کو پتا آپ اتھے گئیں ٹائمز زیادہ تھی گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمیدن کہ میں جلے اتھے گیا کیسی ادلیٹیم رحمت العالمین دی ستونجہ سال بعد آپ ایمین کی دی بیٹھن گوڑیر سے دی بیٹھن زاروں قطار رہن دی بیٹھن ستونجہ سال بعد اور فرمیدن کاش ابو بکر میں دی اما زندہ ہون دی اشادی نماز میں پڑھتا کھڑا ہون دا میں کو پکرے دی محمد میں اشادی نماز چھوڑ کے والدہ دی تعمیل تے وہاں تروڑ کے آمد دوستو اتر احمد تل العالمین کہ وہ ہستی جند صد کے دنیا پیدا تھے یہ اور وال غالب ہیں جس کیفیت اتھے ایک گزردے پہن وقت ملک سے باندھے آقا کریم کو کہیں پچھا بلکہ آقا کریم نے فرمان کیتا کہ اگر کہیں دی زندگی دے وے چار بچے فوت تھی ونجن تو میں ہوں کوئی جنت دی زمانت لینا صحابہ کرام بیٹھان آپ فرمینے یا رسول اللہ سارے والدین توریتے قربان اے در سو جو اگر کہیں دے ترے بچے فوت تھی ون آپ فرمینے میں والاوی جنت دی زمانت لینا میں صحابہ بیٹھان انہیں کہ حضور اگر کہیں دے تو بچے دنیا چلے ونجن آپ فرمینے میں والاوی ہوں دے جنت دے ونجن زمانت دینا صحابہ بی پوچھے اگر کہیں دا ہیک بیٹا دنیا چلے ونجن آپ نے قسم کھا کے میں ہوں دے جنت دے ونجن زمانت دینا یقینہ نے بہو رہ سد میں تو آرے والدین لیکن تو آرہ نبی تاجدار کائنات خاتم و رسول حضرت محمد مصفاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت متعلق میرا پیر فرید فرمائے میرا عشق وی تو میرا یار وی تو میرا دین وی تو ایمان وی تو میرا کعبہ کبلہ مسجد ممبر مصفت قرآن وی تو میرا فرض فریض حج زکاتہ سوم صلات عزان وی تو میرا ذکر وی تو میرا فکر وی تو میرا ذوق وی تو وجدان وی تو جی یار فرید قبول کرے سرکار وی تو سلطان وی تو نہ تکہتر کمتر آکر ادنا لا شئی لا امکان حضرت ابو العباس آکھ دن رحمت اللہ علیہ تعالی یا رحمت اللہ العالمین اکھ جھمکن دے برابر اگر تو میرے خیال میں تیرے خیال کلو غافل تھی گیا میں سمجھنا او لمحات میں ایمان کل خالق او رحمت اللہ العالمین زمانت لیکن جن دنیا حیاتی دیوچ اگر ہوں دا بیٹا چار کلو فرمینے وال ہیک جو صاحبی پوچھے اگر ہیک بھی ہوں دی زندگی چلے گئے میں کوئی جنت ہوں دی زمانت یقیناً تو آجا صدمہ میرے پاک فرید کلو کہیں پوچھا اے دسو جو صحیح کہیں دے اگر چار بال ہوئن چھ بال ہوئن پانچوں میں ہیک فوت تھی اے دسو انہا کہیں دے اگر چار ہوئن چار فوت تھی ہیک ہوئے ہیک فوت تھی چار والے کو زیادہ صدمہ تھی یا ہیک والے کو زیادہ صدمہ تھی حضور سلطان العاشقین فرید پاک اور پوچھوں میں آپ فرمینے جو میں چار والے کو صدمہ تھی ہیک ہوئی ان دے برابر صدمہ تھی انہاں کیسی وہ کیا وجہ ہیک دے خدا نہ خواہ سا چار بچے چلیں گے میں دے ہیک انہاں کے ہر دل دے ہوتے ہر بالدہ ہیک مقام متعینے صدمہ چاہے چار ونجن چاہے ہیک ونجن برابر ملک سب دے دو فرزان تھے اللہ سنا انہیں کو سبر جمیلت آف اللہ اور دوستو کیونکہ محرم دا مہینے اور میں دا کوئی ایک حدیث سنا کے اور حقوا کے عبیاء سنا کے نہ ہمیں دباد اجازت کنسا میں سفر پرس سے وجنے دوستو حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ فرمین دن اور یہ توکہ میں نہ سنیم آگے حضرت خاجہ غلام فرید حضرت بابا فرید الدین گن شکر حضرت سچا سرماست حضرت ابراہیم بن عدب حضرت سیدنا فاروق عاظم دی اولاد جو فاروق کیا حضرت فاروق عاظم روایت کرے دے پھن آدم کے میں رحمت علی العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حجرہ مبارک آلے پاس آدم کے جرے ویلے میں پہنچا حجرہ دے اور سمام صحابہ کرام جتنا ہم نا دوستو سب دائے کا انداز ہا کہ حضور کو مخاطب کرنے پہلے آخذین سالے والدین آقا تو آلے تو قربان ہوئے پیچھے گال کرے دے آپ آدم کے جرے میں گھج رہے داخل سیاں میرے کنے ویچ آواز راوی کونین سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی آدم میرے کنے ویچ آواز آئیے آقا کریم دی رحمت علی العالمین دی حضور فرمیدے پہن اپنی دختر بی بی سہبہ تیبہ تاہرہ ساجدہ آبیتہ والدہ حسنین کریمین حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ کھوں کہ فاطمہ میرے والدین تیرے ہوتے قربان راوی کونین فاروق عاظم آقا کوئے محبت ہے سیدہ دے نال اور سیدہ دے محرم گزرے ہونے شودہ کربلا دی داستان تو علیہ السلام یقین جانو دنیا دا ہر ڈک گھٹے کربلا دے ڈک کو لوں دنیا دا ہر صدمہ گھٹے کربلا دے صدمے کو لوں اور کربلا دے وچ شہید تھی ون والے کون آقا کریم دا گھرانا اوہ ہرسیان جیگر احمد علی العالمین نے کندھے اچھے بہت کھڑے اور جس وقت پانی دا ذکرم دے نا ست کیونکہ پانی بند تھی گیا میں تو کوئی ایک ایمان اور رزوک دیگا اللہ دی عزبہ دی قسم میرا ایمان حسین واس دے پانی دا مرسا کیا خدا دی قسم پانی دے چشمے اور نہ رہا تا حسین دے غلامے نے بہا دیتا حضور گج شکر نے بہا دیتا حضور سلطان پاہو نے بہا دیتا حضور شاہ اجمین نے بہا دیتا حضور شاہ جیلہ نے غنس بہا والحق ملتانی نے حضور خاجہ فرید نے لال شہباز کلندر نے فرید و دین اتار نے اپنو اربی نے ارہی تے بہو معمولی کامن کی تھا حسین انگیل دا اشارہ کریں دریا پلٹ کے پہنچ انگیل دا اشارہ کریں فرشتے لڑا ناونجن اور نیستو نابود کا دیون جزید لی فوج حضرت عبام عالی مقام اوہ ہستی سید و شہداد جنہیں کو آقا کندے تے بلا تک کی رہے اور تصویح دے تمام سلسلے اور بہنگال ختم کر اللہ لے حضرت امام عسین نے منہ کی تاکیوں نے اببہ سہی تھی ایک ہی میں تھی سکھ دیکھے میں بیٹھا رہا ہوں تو سنجنگ دی بلیو حکمن بیٹھے اور عابد عمر تیتری سال زین العابدین سے دی عابد عنا عابد جس وقت واقعہ کربلا تھی گیا اندھے بعد عابد جری زندگی مدینہ پاک تھی باہر آپ نے ایک حجرہ بڑھایا ہوں دی زندگی گزری سہی دی انتہائی آپ عبادت جب وقت گزار رہے ہیں ہی وقت زین العابدین آدھے ہیں عابد عیلی عیلی بن حسین جر ویلے آپ واپس آئے نا کربلا تھی شاہت تھی دی بعد حضرت اتنا صدمیں گزرے حضور دی شہزادے کو پوری ڈاڑی مبارک سفید تھی داڑی نے نہ سنجھانے آپ پردہ کران لگے زین العابدین نے فرمائے داڑی کیا پوترے کو لوی پردہ آپ فرمائیں تو زین العابدین ہے کہ انا علی بن حسین حیران تھی کہ تو زین العابدین تیری ایک حالت ہے اور دوستو سرکار زین العابدین جس وقت واپس مدینہ شریف چلے گئے آپ نے ساری زندگی ختم کرانے پاس ساری زندگی اور حضور کو ایک بندے پوچھا آقا کریم کو جن جنت واجب تھی حضور ترائی شہین کار چاہتے جنت واجب پہلا فرمائیں جن پہلا حکم فرمائیں سلام تیام کر ترجہ فرمائیں بکھے کو کھانا کھوا بکھے کو کھانا کھوا جنت واجب اولیاء کرام ہر لنگر بڑا وسیع حضور زین العابدین آخری گال کر ختم کر آپ مدین شریف ہر وقت عبادت مشکور اور پورے دنیا دنیا اور اے تھی گیا کہ مروان دی حکومت مروان دی حکومت تی ان بھی آپ مظالم کی تھے پورے اور ہر وقت عبادت پورے عرب شورت آشکان آشکان حضور محبت مسلمان بادشاہ کو ہٹ گئے سارے حضور زین العابدین دی بار سلام کر سلسلہ طریقہ شروع پیری مریض سلسلہ این کل پہلے واقعہ کربلہ کل پہلے جرہ خلیفہ ہوندہ خلیفہ بھی ہوندہ پیر بھی ہوندہ روحانی سربرا بھی ہوندہ واقعہ کربلہ دی بعد تبدیل یہی کہ حضرت زین العابدین نے کیونکہ تخت سے ہوتے یزیدی آگے آپ نے الگ اپنا حجرہ بڑھا گی دا اور پوری دنیا حضرت زین العابدین دے گرد کٹھے تھی آپ بیٹھن تھے شمر وقت آگیا مختیار سکھوی دا قاتلہ نے حسین کو پکڑ پکڑ دے وہ قتل کروایا ہوندہ در کو شمر بھائید دیا ہویا حضرت زین العابدین دے حجر آگیا جو یہ جائے پناہ آپ آپ بیٹھن تھے شمر آیا کس پانی ملوی سی آپ خود اٹھے کردار دیکھو حضور دے نواز دا کردار دیکھو خود اٹھے پانی پر دیتو نے شمر پانی پین دا کھڑے دل سوچیں دا کھڑے شایت انہیں کو سنجان کوئی نہیں آگیا پانی ملوی سی حضور زین تڑپا کے ماری شمر می دیکھو بھول سکتا انہیں ایج کرم نوازی کیوں آکھ شمر آپ فرمی دیں تیڑا کردار ہا اے نبی دے گیران دا کردار کیا شائر نیا کہ نازیاد کا وہ ستم رہا نیزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اللہ تعالی سکھو حضور جو سچا غلام بڑھا وے